آج ہم پڑھیں گے steps involved in coordination کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ coordination ہے کیا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ living organism جو جاندار ہیں وہ کس سے مل کے بنے ہوئے ہیں وہ different cells اگر ہم humans کی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو انسان جو ہیں وہ multi cellular ہے مطلب یہ کہ وہ بہت سارے cells سے مل کے بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر cell کوئی نہ کوئی function perform کر رہا ہے تو ان cells کو آپس میں coordinate بھی کرنا پڑھتا اس کے لیے اگر ہم example دیکھیں کہ جب ہم exercise کرتے ہیں یا جب ہم running کرتے ہیں دورتے ہیں تو اس میں ہمارے skeletal muscles involve ہوتے ہیں اب یہ جو skeletal muscles ہیں یہ contract کرتے ہیں اور ان کے contract کرنے کی وجہ سے ہم running کرتے ہیں دورتے ہیں یا پھر ہم چلتے پھرتے ہیں اب جب یہ contract ہوں گے اور کیونکہ exercise میں ہم کیا کرتے ہیں ان کی contraction جو ہے وہ بہت speedی ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے تو اس کے لیے extra supply کی ضرورت ہوتی ہے oxygen اور glucose کی تو جب oxygen اور glucose کی extra supply کی ضرورت ہے تو پھر اس پہ کون کون سے system involve ہو جائیں گے oxygen کی extra supply کے لیے respiratory system اور glucose کا breakdown ہوگا تاکہ جو glucose breakdown ہو اور اس کی وجہ سے energy ان cells کو مل سکے تو ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے coordinate ہوتے ہیں کون کون سے steps involve ہیں coordination تو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کوئی بھی کیا ہوتا ہے stimuli stimuli کیا ہے stimuli ہم کہتے ہیں کوئی بھی detectable change کوئی بھی تبدیلی جو کہ internal یا external environment میں آ رہی ہے اسے stimuli کہا جاتا ہے اور اس کے result میں کوئی response generate ہوتا ہے تو اس میں کون کون سے steps involve ہیں آج ہم وہ study کریں گے تو اگر سب سے پہلے stimuli کی بات کر لی جائے کہ stimuli کیا ہے جیسے ہم اوپر بات کر رہے تھے کہ stimuli two type کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے internal stimuli internal stimuli جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ blood osmotic pressure یا sugar level جو body کے اندر ہیں اگر ان میں کوئی change آ رہا ہے کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اسے internal stimuli کہیں گے لیکن اگر کوئی external stimuli ہے جیسے کہ light intensity ہے روشنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ temperature ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا ہے یا اس کے علاوہ کوئی sound ہے تو یہ کیا ہیں یہ external stimuli ہیں اب اگر ہم steps کی بات کریں کہ وہ کون کون سے steps ہیں جو coordination میں involved ہیں تو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے stimuli stimuli کو sense کرنے کے لیے ہماری body میں specialized cells present ہیں جنہیں receptors کہا جاتا ہیں وہ receptors message کو nerve cells کے ذریعے سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری body میں ایک system ہے جسے nervous system کہا جاتا ہے جو کہ ہمارا آسابی نظام ہے وہ کن cells سے مل کے بنا ہوا ہے وہ nerve cells یا neuron cells سے مل کے بنا ہوا ہے تو receptors جو ہیں وہ nerves کے ذریعے سے message بھیجتے ہیں central nervous system central nervous system جس میں ہمارا brain اور ہماری spinal cord ہے اب ہمارا جو central nervous system ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس message کو interpret کرتا ہے اور interpret کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد وہ message convey کرتا ہے effectors کو effectors کیا ہیں effector کوئی بھی muscle یا gland ہو سکتا ہے اور پھر اس کے result میں ہم کوئی response شو کرتے ہیں اب اگر انہی steps کو ہم example سے دیکھیں جیسے آپ اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی hot object کو touch کرتے ہیں تو جیسے ہم نے بات کی کہ اسے کونسنس کرے گا receptors تو stimuli یہاں پر کیا ہے heat اور receptors کہاں present ہیں pain receptors جو ہمارے hand میں present ہیں وہ اس کو detect کریں گے receptors detect کریں گے pain کو اور پھر detect کرنے کے بعد sensory nerves کے ذریعے سے اس message کو بھیج دیا جائے گا central nervous system کے پاس central nervous system اس message کو interpret کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا وہ motor nerves کے ذریعے سے message muscles کو جو کیا ہیں effectors ان کو بھیجے گا جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے contract کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے اس hot object کو اس گرم چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو کیا ہے جو کہ ہمارا response ہے مطلب response میں کیا ہوا hand move کیا جیسے آپ یہاں پر اس diagram میں دیکھ رہے ہیں تو students ہم نے اس example سے کیا دیکھا کہ وہ کون سے steps ہیں جو involve ہیں coordination میں